اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے میرے پیارے دوستوں عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں ہندوستانیوں جہاں جہاں اردو لوگ بولتے ہیں سب کو میری نیک شب کام نہ آئے عبدالقیوم صاحب ہاں جی صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک اللہ کا شکر اللہ کا شکر میں بھی بلکل ٹھیک آپ یہ اس وقت آپ جہاں پہ ہیں کیا ٹھیک ہو آیا وہاں پہ یہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے میں چلی آپ کی پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں لائف دیکھ رہا تھا میں نے کہا آپ سے چلیں آج لائف بھی بات کر لیتے ہیں چلیں ضرور ضرور کیا کہنا چاہیں گے بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سنتا ہے بہت سے لوگوں کافی لوگ بات کر رہے تھے آپ سے لیکن کچھ ٹاپک سہی دل ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی پولٹکس میں چلا جاتا ہے کبھی کوئی کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید آپ کوئی ایک سپیسیفک ٹاپک پر بات کریں تو اس سے زیادہ اچھا ہوگا ہمارا جو کنسرن ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ اوپ ہی زیادہ ان پورٹکس میں چاہتا ہے ہم لو چاہتے ہیں کہ اگر بینگ ایتیوز ہم میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو کوئی کنفیوزن ہے یا کچھ جاننا چاہتا ہے ریلیجن کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تو ہم سپیشلی آپ ان کو ادیوکیٹ کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے اگر وہ انڈیان وہ کہیں ہو چلے آتے ہیں وہ کچھ سے نہیں کہا جا رہے ہیں وہ کچھ الگ سی ٹاپک سے بات کرتی ہے تو وہ جو میرا دماؤں میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جن کے دماؤں میں انسیزنز ہوتی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی چھے آ جاتے ہیں اور کوئی آدمی آتا ہے جو کہ بتا نہیں انڈیان پوریڈکس پر بات شروع ہو جاتی تو وہ کہیں ہو رہی چلے جاتے ہیں اگر یہ ایک اوپن ورلڈ پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر میرا خیال سے جس کے اوپر کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلانے انسان کے فلانے ٹاپک کے اوپر کیا خیالات ہیں تو یہ اس کے سوچنے کی طریقے کو سمجھنے کی بھی ایک ایفرٹ ہوتی ہے جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کہ مجھے اندازہ ہو کہ ریچرڈ ڈاکنز کے پلیسٹائن کے اوپر کیا خیالات ہیں تو میں اسے پوچھوں گا حالانکہ ریچرڈ ڈاکنز سے جو بہت سارے لوگ جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ اس کی یا تو ایولوشن کی ایکسپینیشن کے اوپر یا ریلیجن کی بیشن کے اوپر اس کو پسند کرتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کے ٹرمپ کے بارے میں کیا خیالات ہے ہمیں پتہ چلیں یا کسی اور ٹاپک کے بارے میں کیا خیال آتا تھا ہمیں پتہ چلیں تو یہ ایک اور یہ لانگ پلیٹفارم ہے بڑا لنبی ڈیوریشن والا تین گھنٹے کی اس میں بات ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں جتنی انلائٹنمنٹ آ سکے اور ضروری نہیں کہ وہ ریلیجن کی بیشنگ سے ہی آئے اور بھی ٹاپک سے آ سکتی ہے جیسے سی اے کا آپ نے بات کیا ایسی کائیٹ امپورٹنٹ کہ اس جو کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے مناسبت کی کافی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بولنا یا سوچنا کیونکہ مار ڈالو سے یا اسے نکال دو تو اس کے اوپر ہمیں بہت ضرورت ہے کہ خالی میں اسلام کی اوپر بات نہ کروں بلکہ ان انڈیئی ایس تک بھی اپروچ کرنے کی کوشش کروں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ اپنی سوچ کو بدلیں اگر انہیں حارس کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو انہیں یہ پتا ہونا چاہے کہ حارس اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا تو ہو سکتا ہے اس سے change ہو جائے تو ایک ایک بات جو میں کنا چاہا تھا وہ یہ تک جیسے بہت سے ادر ریلیشن جو جاتے نا یہ چاہد ہم نے وٹس پہ بھی جو میں آپ سے بات کرا تھا تو یہ کہ رہا تھا کہ جو بہت ان کو بہت انٹرسٹ ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ ایتھیس ہیں اور آپ کنورٹ ہو گئے ہیں اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو وہ اپنی طرف کھینچ نہیں کوشش کرتے ہیں تو میرے پاس سنن کے لئے بہت سانس سلوشن ہے کیونکہ زاکر نائی کو کبھی سنا ہو نا تو اس میں کوئی اچھی بات نکلا دی ہے تو اس نے ایک دفعہ اس کو بیش ہی تھا اس بندے کا نام اس کی ساتھ اس کی ایک اس میں اس نے کہا تھا کہ گوسپل آف جان کی ورس نمبر سکسین میں لکھا اگر آپ بچ ہی ہے تو ٹھیک ہے آپ سے فردر ڈسکیشن کہتے ہیں نہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں آپ سے آٹومیٹک کی سرپ کہنے کی مصور یہ کہ سارے لوگ جب ہر ریلیجیس میں کوئی نمبر کوئی پراؤگلوم ہوتی ہے لوگ سننا چاہتے ہیں آپ اس لیمی چاہتے ہیں بس اور آپ بات کریں وہ تو آپ کا concern ہے اگر آپ جتنا میرے بس میں ہو سکتا میں کروں گا لیکن بات پھر آجاتی کہ یہ بھی ہمیں سمجھ جنے اور اکنولیج کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایکس مسلم بھی اس فراب کے اندر آجاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو مسئلہ مذہب کو بھی کہہ دیتے ہیں اور ایک اکثر غلطی سے بہت سارے لوگ پیشنیٹ ہو کہ دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئیں مذہب کی وجہ سے لڑی گئی جو غلط بات ہے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں پر پاکستان کے سارے مسائل مذہب نہیں ہے اور مذہب کی وجہ سے ڈیلیکٹ نہیں ہے ایک بہت بڑی سوچ سوچ ہے جس کے اندر فینومنا میں کلچر چیزیں ہیں ایتھنیسیٹی بہت بڑا وجہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ریلیجن بھی ہے تو خالی ایک چیز کو آیسولیٹ کرنا دیویرسی فائی ریلیجن کرنا بری چیز نہیں ہے اگر بیلیجن بیلیجن اور کچھ چاہیں گے اپ بس ایک بات تھی حمزہ علی باسی کبھر ایک دفاع میں بات گی اس کا مجھے concern ہمیشہ رہے گا کہ ایک آدمی جب ایتھی ہوتا ہے تو ایتھی ایتھی ایسے اٹھ کے صبح رات کو سوئے اس بہت ایتھی ایتھی ہوتا اس کی ایک ریسرچ ہوتی ہے کوئی بندہ بھی کوئی انپڑ یا انی ایتھی 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 ہوتا ہمیشہ پڑا لکھائی ہوتا ہے لیکن جیسی وہ بولتا ہے میں اسلام جو چلا گیا مجھے اسلام بہت اچھا ہے مجھے یہ لگتا ہے جس پاکستان کے لوگوں گھمرا کرنے کو شش کر رہا ہم اس کے پر بھی بات کرنے چاہیے دیکھیں میں نے جتنی ان سے بات کی کوئی ایک فونی آدمی ہے ایک تو ہم دیکھ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تھا ایک زمانے میں اور اب میں نے اللہ کو ڈھونڈ لیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ جھوٹ نہیں بول رہتے ہیں وہ خلط سمجھ رہے ہوتے ہیں خود ہی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جون کی جوانی کے دن تھے جن میں وہ کلب بھنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں نماتے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایتھی ہے ایتھی جو آپ نے کہ جو اصل ایک ایتھی ہوتا ہے اور اس کی ایک سوچ کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کو یہ سارے جو آرگومنٹس جو ہیں جو خدا کے وجود کی وجود اور خدا کے وجود کے خلاف جتنے آرگومنٹس ہوتی ہے تو یہ پہلے ایک دن پہلے میں تقریباً ایتھی کی تھا یا ایگناسٹک تھا تو ایک دم پھر اس کی بیٹی کی چوٹی بیٹی تو وہ کٹر مسلمان بن گئے اسی طرح اکران خان صاحب بھی کہتے کہ ایک طریقے کا ایتھی اس نہیں تھے وہ ایتھی لائف گزار رہے تھے حمزہ باسی کو جو ایتھی اسٹی آرگومنٹس ہیں ان کی سمجھ ہے انہیں جو بہت سارے یہ جو اس طرح کے لوگ جب آپ کو ایتھی کہتے ہیں ان کو ایتھی اس زمانے میں ان کو ان آرگومنٹس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی ان کے سامنے کوئی نیا آرگومنٹ رکھو پتا ہی پہلے سننے نہیں ہوتا تو پھر میں کہتے ہیں کس قسم کے ایتھی تھے آپ کہ آپ نے آرگومنٹس کو نہیں سمجھا آپ کو ان آرگومنٹس کا پتا ہی نہیں ہے اور آپ کہ میں پہلے ایتھی نہیں پہلے آپ ایتھی 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 رکھو سمجھ آرگومنٹس لیکن پھر جہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ سمجھ ہونے کے باوجود آپ پھر کیسے ان چیزوں پہ ایتھی کیسے نہیں ہو سکتے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن وہاں پہ ہم deadlock میں آجاتے ہیں اور پہ ہمیں we have to respect ایک 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 چیز میں کہتا ہوں کہ ابو لیت اور غامدی صاحب اور حمزہ باسی جیس ان لوگوں کا بڑا important role ہے کہ کم سے کم یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ریکنیز تو کرتے ہیں اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو حق ہے اگر آپ مذہب پہ یقین نہیں رکھنا تو آپ کو حق ہے ایک ایسا نارمل سیٹیزن اپنے زندگی گزارنے کا جو کہ مین سٹریم پاکستان میں نہیں ہے ویسٹ میں ہے لیکن پاکستان میں یہ مین سٹریم نہیں ہے تو اگر اس طرح کی سوچ کو ایسا ایلائی تصور کریں اور ان سے کونفرٹ نہ کریں تو اس سے جو اسلام سوسائٹی جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایسا ہوگی اور ایک وقت آئے گا ایسا جیسا ویسٹ میں ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مذہب کو نہیں ماننا کوئی بات نہیں اگر آپ کا بچہ بیٹا یا بیٹی ایتھی نکلا آپ یہ نہیں بات کی رکھتا ہوں کہ یہ کس چیز کے پیغام کو پرموٹ کر رہے ہیں بنیزبت اس کے وہ ذاتی طور پہ کیا ہے اگر وہ ذاتی طور پہ حمزہ باسی ایتھی ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو وہ پرموٹ کر رہے ہیں مجھے اس سے فرق کو خطرہ ہوتا انہوں نے احمدیوں کے حق میں ایک دفعہ بات کی تھی تو اس کے پیچھے آدھا پاکستان پڑ گیا تھا اور قتل کے فترے لگنا شروع ہو گئے تھے ابھی بھی ان کی جان کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کہ تم تو گستاخ ملہد کے ساتھ بات کرتے ہو یا اس کو اپنا دوست کہتے ہو لیکن یہ اس طرح کے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو رسک لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں اپنے نظریات پس آتے ہیں سو آتھ بہت خیال آتا بس یہی بات مجھے بہت شکریہ آنے کا بہت مبارہ پھر آئیے گا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریان یا پی پیل تاہیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بنجھا سکوں